بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس، ٹیچرز، پیرنٹس، تمام دیکھنے والے ویوورز آپ تمام طلب و طلبات کے لیے سکولز، کالجی، یونیسٹیز کی دوبارہ بندش کے آلے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں اومی کرون، اومی کرون کی پانچویں لہر کی وجہ سے کچھ امپورٹنٹ انہوسمنٹس کی گئی ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ویوورز کے لیے مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس میں شیئر کروں گا وہ ذات سخت کی جانب سے اہم انہوسمنٹ جو جاری ہوئی ہے انسی او سی کی طرف سے جو اہم انہوسمنٹ جاری ہوئی ہے ایڈوکیشن منسٹرز کی طرف سے جتنی بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں سکولز ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کی طرف سے جو ایمپورٹنٹ نوٹفکیشن ساتھ ساتھ شیئر ہو رہے ہیں مکمل طور پر آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتایا چاہے گا اب خان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہے ہیں سبسکرائب کرنے رکھیں اور ساتھ جو بیل نوٹفکیشن ہے اس کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ایڈوکیشن کریٹڈ تمام اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلب و طلبات کو بتا چلوں سب سے پہلے کہ اومی کرون اومی کرون جو ہے پوری ویڈیو کو دیکھئے گا کیونکہ اس مکمل طور پر آپ کو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اومی کرون کی جو پانچویں لہر ہے اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ ایشین کنٹریز کے اندر اب بھی اس کی لہر کے اثرات جو ہیں وہ بالکل خطرناک حد تک ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں وہ ڈیلی بیسز پہ رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر مختلف جو سیٹیز ہیں بڑے بڑے بگ سیٹیز ہیں جس میں اسلام آباد ہے جس میں مختلف کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے بہت زیادہ کیسز رپورٹ اب ہو چکے ہیں اسی طرح راولپنڈی ہے لاہور ہے کراچی ہے مختلف جو کہ پی کے فیڈلر بورڈ آزاد کشمیر کے اندر بھی اسی طرح کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس کو سامنے رکھ دی ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور وزارت سید جو ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں ان کی طرف سے جو ان کے ممبرز ہیں نمائندگان ہیں ان کی طرف سے ایک اہم انونسمنٹ جاری ہوئی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ لاکڈون کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان نے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے فیڈل منسٹرز مختلف جو ہیں وہ بھی اپنے بیانات جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایڈوکیشن منسٹرز اور باقی جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان نے فیصلہ کیا تھا ان سی او سی نے فیصلہ کیا تھا کہ دسمبر کے اندر ونٹر ویکیشنز نہ کروائی جائیں بلکہ جنوری میں کروائی جائیں اور زیادہ سے زیادہ تعلیم جو ہے وہ دسمبر میں دی جائے تاکہ جنوری کے اندر دوبارہ سے اگر اومی کرون آتا ہے تو ہمیں ایکسٹینشن کرنی پڑ سکتی ہے آپ تمام سٹوڈنٹ سے میں یہاں پہ ایک قویسٹن کروں گا کہ اگر چھوٹیاں جو ہے وہ بڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ایک تو اپنی اپینین دیجئے دوسرا ایکزیم دو ہزار بائیس کے اندر سمارٹ سلی بس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ دو قویسٹن جو ہے وہ آپ کے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں تو آپ تمام طلبوں طلبات دونوں کے آنسر ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن کرو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انوال ہو سکیں اس کمنٹ سیکشن کے اندر آپ تمام طلبوں طلبات کو میں کلیر کٹ یہاں پہ بتا چلوں کہ چھوٹیوں کی ایکسٹینشن اگر یہاں پہ جو ہے وہ دی گی تو اسی وجہ سے جو ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا گیا ہے اور بورڈز کو کہہ دیا گیا ہے اسی طرح کہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں اگر ان کی چھوٹیوں میں ایکسٹینشن جنوری فروری کے اندر یہ چلی جاتی ہے چھوٹیوں کے اندر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر دو ہزار بائیس کے اگزام جو ہے وہ بھی سمارچ لبس میں سے لیے جائے گا کیونکہ اس دفعہ بھی سال جو ہے وہ نیو سیشن جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے یکم اپریل سے دوبارہ سے شروع کرنے کا پانچویں اٹھویں کے جو اگزام ہے وہ مارچ میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اکتیس مارچ کو ریزیلٹ انونسمنٹ کی جائے گی اور بورڈز نے جو کہا ہے کہ نائم اور ٹین کا جو اگزام ہے اور جو فرسٹ یر سیکنڈ یر کا اگزام ہے وہ آگے لیے جائے گا دو ہزار بائیس کا مئی اور جون کے اندر لیکن اب دیکھتے ہیں کہ فائنل کیا جو ہے وہ اگزام اپریل کے اندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک جو ہے بورڈز نے اپنا اپنا جو ٹیمپریری طور پر ڈیسین ہے وہ دیا تھا لیکن فائنل نوٹیفکیشن کا انتظار ہے کہ اگزام دو ہے وہ کیا فائنلی مئی جون میں ہوں گے یا آپ کتا مام سٹوڈرز کا جو نیا سال ہے وہ جو اگست میں کہا گیا تھا وہ اب اپریل میں ہوگا اگر اپریل میں ہوتا ہے تو پھر جو ہے چھوٹیوں میں ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا کہ سکورس جو ہے وہ بروقت مکمل ہو سکے پھر ایکزام دو ہزار پائیس میں سمارٹ سلیبس لاغو کیا جائے گا آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مکمل طور پر اپنا جو سلیبس ہے اس کو گو تھو ہوں اس کو پڑھیں چھوٹیوں کو ویسٹ نہ کریں اگر جو ہے وہ چھوٹیوں میں ایکسٹینشن ہوتی ہے کوئی بھی فیصلے آتے ہیں تو وہ بھی اب تمام طلب و طلبات کے لیے حق میں بہتر ہوں گے اب تمام سٹورس اپنی پریپیشن کو پورا کیجئے گا تاکہ کہیں بھی کسی بھی سٹیج پہ آپ کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ اب تمام سٹورس سے شیئر کر رہے ہیں اب تمام سٹورس کمنس سیکشن کے اندر جو آپ سے پوچھا گیا اس کا لازمی طور پر اظہار کیجئے گا تاکہ آپ کی رائے اپینین جو ہے اس کو آگے تک ڈلیور کیا جا سکے تینکیو بیری مچ اللہ تعالیٰ تمام نحنی والی ویورز کمیشن کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دعوی میں ضرور جات رکھیے گا